میں آپ کے حوصلے پر پڑتا ہوں اور میں کوئی بات کسی کو ملانے کے لیے نہیں پڑتا میں ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کسی کو ملانے کے لیے نہیں پڑتا جو سچ ہے وہ بولا جانا چاہیے میں چار مصرے پڑتا ہوں دوستوں آپ کے حوصلے کے ساتھ میرے سینئر شائر دل خیر آبادی صاحب استادش شورا وفا آزمی صاحب شہزادہ کلیم صاحب ابھی یہاں پر موجود ہیں کابش بھائی دیکھئے گا مکی بھائی کہاں ہے عرض کیا ہے کہ دنیا کو حقیقت یہ بتا کیوں نہیں دیتے دنیا کو دوستو آپ کے حوصلے پر پڑتا ہوں اور چار مصروں سے مجھے بتائیے گا کہ دنیا کو دنیا کو حقیقت یہ بتا کیوں نہیں دیتے اوقات ہے تو کر کے دکھا کیوں نہیں دیتے دنیا کو دنیا کو حقیقت دنیا کو حقیقت یہ بتا کیوں نہیں دیتے اوقات 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 ہے تو کر کے دکھا کیوں نہیں دیتے اور بابری گردھی گلامی کی نشانی تو سنو تم تاج محل کو بھی اڑا کیوں نہیں دیتے دوستو واقعی میری طبیعت نہیں صحیح ہے بہت مختصر سا آپ کا وقت لوں گا کہ اپنوں کے درمیان سیاست فضول ہے مقصد نہ ہو کوئی تو بغاوت فضول ہے اپنوں کے درمیان اپنوں کے درمیان اپنوں کے درمیان سیاست فضول ہے اور مقصد نہ ہو مقصد نہ ہو مقصد نہ ہو کوئی تو بغاوت فضول ہے اور روزہ نماز صدقہ خیرات یا کہ حج ماں باپ نہ خوش ہو تو عبادت فضول ہے دلی میں ایک حادثہ ہوتا ہے دلی میں ایک ایونٹ ہوتا ہے دلی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں پورے ہندوستان نہیں پورے دنیا میں بوال اٹھتا ہے سشما سوراج سے لے کر اڑوانی تک ملائم سنگھ یادوں سے لے کر مایابتی تک سب لوگ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ کیا تھی وہ مانگ کیا تھی یہ سب کو معلوم تھا لیکن اگر وہ نظر اسلام کی طرف لے جاتے تو وہ ڈیمانڈ چودہ سو سال پہلے کی جا چکی تھی اور اس کو عمل میں لایا جا چکا تھا میں چار مصرے پڑھتا ہوں دوستوں کے ہیوانیت کا کوئی طلب کار نہ ہوگا ہیوانیت کا ہیوانیت کا اور دوستوں مجھے اجازت دیجئے گا الویدہ کیجئے گا وہ آخری صف جو لوگ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی میرے بات کی تائید کرے اور سارا بندال میرے بات کی تائید کرے ورنہ میں سوچوں گا مکیمہ یہاں پارا کر ہکیلہ ہو گیا اور میں نے یہ چار مصرے سچے نہیں کہے کہ ہیوانیت کا کوئی طلب کار نہ ہوگا ظالم کا یہاں کوئی طلب کار نہ ہوگا ہیوانیت کا ہیوانیت کا کوئی طلب کار نہ ہوگا ہیوانیت کا کوئی طلب کار نہ ہوگا ارے ظالم کا یہاں کوئی طلب کار نہ ہوگا ارے اسلام کا بس ایک ہی قانون لگا دو بھارت میں کبھی کوئی بلت کار نہ ہوگا کیسے میری آواز سے آواز ملائیے گا عرض کیا ہے کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ ٹوٹی ہی سہی دوستو شمشیر تو لاؤ حل ہوں گے سبھی مسئلے یہ ایمان والوں کا یقین ہے کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ ارے ٹوٹی ہی سہی ٹوٹی ہی سہی ٹوٹی ہی سہی دوستو شمشیر تو لاؤ اور آگے کی بات مالک و مولا پہ چھوڑ دو پہلے زبا پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ آگے کی بات مالک و مولا پہ چھوڑ دو پہلے زبا پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ سکھ کو بھی لے کر چلے گا حیسائی کو بھی لے کر چلے گا ہندوستان کا مستقبل کسی درندے کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتا میں چار مزرے پڑھتا ہوں دوستو کہ جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیجئے گا آپ بھی میرا ساتھ دیجئے گا میں حوصلہ زپر رہا ہوں اب پہ حوصلہ کہ جب تک رہے گی جان یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں کہ جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد جب تک رہے گی جان جب تک رہے گی جان مدنی بھائی جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے اللہ کے اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد اور تو کیا ہمیں مٹائے گا گجرات کے قاتل چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد